بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی یہ شخصیت ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی قریش کے خاندان بن مخصوم سے تعلق رکھتی تھی والد کا نام ابو امیہ تھا جو مکہ کے مشہور فیاض اور مخیر بذرگ تھے ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ علم تھا کہ سفر میں جاتے تو پورے کافلے کے اخراجات خود بداشت کرتے اسی بنا پر وہ زاد الراقب کے لقب سے ملکب تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ ایک فراخ دل وسیح حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی اس لیے وہ بھی انہی اصاف سے متصف تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبدالعصد سے ہوا تھا جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے حضرت ام سلمہ کے چچا زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے ان دونوں میاں بیوی کا اشمار ان خوشبخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول ہی میں نحمت اسلام سے بحرامد ہو گیا تھے ان دونوں نے مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا حبشہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد یہ پھر واپس مکہ آ گئے اور یہاں سے مدینہ کو ہجرت کی کہتے ہیں یہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا ان کا ایک کام عمر لڑکا سلمہ بھی ساتھ تھا تینوں مکہ سے آزم مدینہ ہوئے اتنے میں حضرت ام سلمہ کے خاندان کے لوگوں کو معلوم ہو گیا وہ بھاگتے ہوئے آئے اور حضرت ام سلمہ کو شوہر سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے حضرت ام سلمہ تنہا مدینہ کو روانہ ہو گیا ادھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان کو واقعہ کے اطلاع ہوئی تو وہ ان کے بیٹے سلمہ کو لے گئے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ام سلمہ کے پاس نہیں رہنے دیں گے اب بیوی خاند اور بیٹا تینوں ایک دوسر سے جدا ہو چکے تھے اور تینوں نہائیت پریشان تھے حضرت ام سلمہ سب سے زیادہ بے حال تھی وہ روزانہ بے اقراری کے عالم میں ایک مقام اب تک میں بیٹھ کر رویا کرتی یہ ایک ٹیلہ تھا جس پر گریہ زاری کرتی عرصے تک ان کا یہی معمول رہا مگر کسی کو ذرا ترس نہ آیا ایک روز اب تح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک شخص کا گزر ہوا اس نے ام سلمہ کو اس انداز سے روتے دیکھا تو انتہائی مضطرب ہوا وہ گھر آیا اور لوگوں سے کہا اس بے بس اور ناتوہ عورت پر کیوں ظلم ڈھاتے ہو اس کا بچہ اس کے حوالے کرو اور اپنے اسے اپنے شہر کے پاس مدینہ جانے دو اس شخص نے الفاظ اس انداز سے کہے کہ سب کو ترس آ گیا بچہ ان کے حوالے کر دیا گیا اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی اب حضرت ام سلمہ نے بچے کو گود میں لیا اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینہ کو روانہ ہو گئی بلکل تنہا تھی کوئی ساتھ نہ تھا تنعیم کے مقام پر پہنچیں تو بیت اللہ کے قلید برادر عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا وہ ایک عورت کو اس طرح تنہا اور بے سہارا جاتے دیکھ کر دھوڑے ہوئے آئے اور بولے کون ہو اور کہاں جا رہی ہو حضرت ام سلمہ نے کہا ابو سلمہ کے بیوی ام سلمہ ہوں اور مدینہ جا رہی ہوں کیا کوئی ساتھ ہے بولیں خدا اور یہ بچہ عثمان نے کہا تم اکیلی نہیں جا سکتی میں تمہاری مدد کروں گا یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ کو روانہ ہو گیا حضرت ام سلمہ کی اپنی روایت ہے کہ راستے میں ہمیں کہیں ٹھہرنا ہوتا تو عثمان اونٹ کو بٹھا کر خود کسی درخت کے نیچے چلا جاتا اور میں اونٹ سے اتر پڑتی روانگی کا وقت ہوتا تو وہ اونٹ پر کجاوہ رکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹ جاتا اور میں سوار ہو جاتی اسی طرح وہ مختلف منزلوں پر قیام کرتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچ گیا قبعہ کی عبادی پر نظر پڑی تو کہا اس جگہ کا نام قبعہ ہے اور تمہارے شہر یہی مقیم ہے ان کے پاس چلی جاؤ عثمان نے یہ لفظ کہے اور اسی وقت مکہ کو واپس ہو گیا حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عثمان کو بہت ہی باہیا انتہائی تقوی شہار اور پیکر شرافت پایا میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف نفس نہیں دیکھا قبعہ پہنچیں تو لوگ بہت حیران ہوئے اور نہائیت تعجب سے پوچھا تم اکیلی مکہ سے مدینہ کیسے پہنچ گئیں جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ابو امیہ کی بیٹی ہیں تو وہ اور بھی متعجب ہوئے کیونکہ ان کے والد کی سخاوت و فیاضی میں تمام عرب میں شہرت تھی اور مدینہ کے لوگ بھی ان کے مددہ تھے مدینہ پہنچ کر کوچھ عرصہ میاں بیوی ایک ساتھ رہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور شاہ سوار تھے وہ بدر اور احد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے یہ زخم اتنے شدید تھے کہ ان سے جامبر نہ ہو سکے اور جماعت الاخر چار ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے وفات پا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ کی وفات کی خبر پہنچی تو تازیت کے لیے تشریف لائے گھر میں کوہرام بپا تھا اور حضرت امیہ سلمہ انتہائی بحال تھی وفات کے وقت حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی آنکھ حضرت نے اپنے ہاتھ سے بند کی اور نہایت احتمام سے نماز جنازہ پڑھائی عدد گزر گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بجوایا لیکن حضرت امیہ سلمہ نے انکار کر دیا کچھ دنوں بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی معرفت پیغامیں نکاح بھیجا حضرت امیہ سلمہ نے کہا میری چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے میں انتہائی غیرتمند عورت ہوں میں ایالدار ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب چیزوں کو گوارہ فرمایا حضرت امیہ سلمہ نے اپنے بیٹے جن کا نام عمر تھا کہا اٹھو اور رسول اکرم سے میرا نکاح کرو ناظرین شوال چار ہجری کے آخری دنوں میں یہ نکاح کی تقریب انجام پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیہ سلمہ کو دو چکیاں ایک گھڑا اور چمڑے کا ایک تکیاں جس میں خجور کی چھال بھری تھی انعائد فرمایا دیگر ادواج متحرات کے پاس بھی یہی سامان تھا حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی بہادر آقل و فہیم اور اصابت رائے کی مالک تھی اس زمن میں ناظرین چند واقعات بھی ارز کرتا چلوں غزوہ خندق میں اگرچہ خود شریک نہ تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر قریب تھی کہ ساری گفتگو اچھی طرح سن رہی تھی فرماتی ہیں مجھے وہ وقت ٹھیک طرح یاد ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک غبار سے اٹھا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو اینٹے اٹھا اٹھا کر دیتے اور اشار پڑتے چلے جا رہے تھے بنو کریز کے یہودیوں کا محاصرہ پانچ ہجری میں ہوا یہودیوں سے بات چیت کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ کو بیجا دورانے گفتگو حضرت ابو لبابا نے یہودیوں کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا لیکن بعد میں اس اشارے کو افشان راز سمجھ کر وہ اس درجہ نادم ہوئے کہ اپنے آپ کو محجد کے ستون سے باندھ لیا چند روز اسی کیفیت میں رہے پھر توبہ قبول ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف فرماتے کہ صبح کو مسکراتے ہوئے اٹھے حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ آپ کو ہمیشہ خندہ و فرہاں رکھے اس وقت ہنسنی کی کیا وجہ ہے فرمایا ابو لبابا کی توبہ قبول ہو گئی عرض کیا یا رسول اللہ میں انہیں یہ خوش خبری سنا دوں فرمایا اگر چاہو تو سنا دو حضرت امیہ سلمہ اپنے مکان کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور انچی آواز سے پکار کا کہا ابو لبابا مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے جو ہی یہ آواز فضا میں گونجی اور لوگوں کے کانوں میں پڑی پورا مدینہ کٹھا ہو گیا ناظرین صورہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت امیہ سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی صورہ کے بعد آن حضرت نے لوگوں کو قربانیوں کا حکم دیا لیکن لوگ اس قدر افسردہ اور دل شکستہ تھے کہ آن حضرت کی آواز پر ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا قربانیہ کرنے کا حکم آپ نے تین مرتبہ دیا مگر لوگ بالکل خاموش رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ معاہدے کی تمام شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی اور وہ اس سے مغموم و متاثر تھے اتنے میں آن حضرت اٹھے اور حضرت امیہ سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گیا اور ان سے لوگوں کی خاموشی کی شکایت کی ان نے کہا آپ کسی سے کچھ نہ کہیں بس صرف یہ کریں کہ باہر نکل جائیں خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال مڑوائیں چنانچہ آپ نے کسی کو کچھ کہنے کی بجائے خود یہ کام شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے وہی کچھ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور اس میں اس درجہ تیزی کا ثبوت دیا کہ قربانی اور حجامت کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے ناظری نوہ ہجری میں واقعہ علاہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور حضرت عمی سلمہ کے پاس بھی آئے حضرت عمی سلمہ ان کی قریب کی رشتدار تھی نہایت تیزی سے بولی تم ہر معاملے میں دخل دینے لگے ہو حتیٰ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیوی بھی کے معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہو یہ جواب نہایت سخت سا حضرت عمر خاموش ہو گیا اور اٹھ کر چلے گیا جنگ خیبر میں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں اس جنگ میں انہوں نے مجاہدین کی خدمت انجام دی آیت تطہیر جس میں اہل بیعت رضی اللہ عنہ کی طہارت اور ان کے تقدس کا ذکر کیا گیا ہے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر نازل ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت عمی سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ آن حضرت تشریف لائے ہیں بہت پریشان ہیں سر اور ریش مبارک غبار علود ہیں سوال کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے فرمایا حسین کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں حضرت عمی سلمہ بیدار ہوئی تو آنکھیں اشکبار تھیں اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے اہل عراق نے حسین کو قتل کیا خدا انہیں قتل کرے انہیں حسین کو تکلیف پہنچائی خدا ان پر لانت کرے حضرت عمی سلمہ بڑی عالمہ اور مخدسہ تھی ان سے روایت کرنے والے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور تابعین شامل ہیں بہت سی روایات ان سے مروی ہیں اسحابہ میں ہے کہ حضرت عمی سلمہ اسحابت رائے فقہ اجتہاد اور علم و تدبر میں سب سے فوقیت رکھتی تھی قرآن مجید بالکل اسی لہجے اور ترتیر سے پڑتی تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے ہر مہینے تین دن سوموار جمعیرات جمعے کو روزہ رکھتی تھی نہائیت فیاض تھی سائل کو دروازے سے خالی ہاتھ نہ لٹاتی تھی غریب کی مدد کرتی تھی عمر بالمعروف اور نیان المنکر پر سختی سے پابندی تھی ان کے واقعہ تو حالات کی فیرست طویل بھی ہے اور سبق آموز بھی حضرت عمی سلمہ کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 حجری میں جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا 84 بحث کی عمر میں وفات پائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں دفن کی گئی اس زمان میں ولید بن عطبہ مدینہ کا گورنر تھا اور گورنر ہی نماز جنازہ پڑھاتا تھا لیکن حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ نے وسیعت کی تھی ان کی نماز جنازہ ولید نہ پڑھائے اس لیے ان کی وفات کا سنتے ہی وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور نماز جنازہ کے لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بیش دیا ناظرین ام المومنین ان کی زندگیاں ہمارے لیے سبق یہ سبق ہے بہت کچھ حسید کرنے کے لیے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم